پینٹوپرازول بھی میدے میں تیزہ بیت کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی پروٹان پم انہیبیٹر کلاس سے ہے پروٹان پم انہیبیٹر کلاس میں اومپرازول، ایسو میپرازول، پینٹوپرازول، لنزوپرازول اور ابپرازول جیسی میڈیسن شامل ہیں ایسو میپرازول کے مشہور برینڈز کے بارے میں بات کریں تو یہ مارکٹ میں پروٹونیکس، پروٹیم، زینٹرو، نیگی کے نام سے اولیبل ہے اور زوپنٹ کے نام سے اولیبل ہے یہ بیس میلی گرام اور چالیس میلی گرام کے گیسٹرو ریزسٹنٹ ٹیبلٹ فارم میں تیار کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ انجیکٹیمل بیوی چالیس میلی گرام کے حساب سے ویال فارم میں تیار کی جاتی ہے زوپنٹ کا میکنیزم آف ایکشن ویسا ہی ہے جیسے اور پروٹان پم انہیبیٹرز کا ہے یعنی یہ میدے میں پائے جانے والے قدرتی طور پر پروٹان پم کو بلوک کر کے میدے میں تضابیت کی پیداوار کو کم کرتے ہیں جس سے میدے میں اور حلق میں جلن کی کیفیت کم ہونے لگتی ہے لہٰذا پروٹان پم انہیبیٹر جس میں پرنٹوپرازول بھی شامل ہے اس کو میدے کے مختلف قسم کے امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پنٹوپرازول کے طبعی استعمالات کے بات کریں تو پنٹوپرازول کو گیسٹرک السل یعنی میدے کے السل میں استعمال کیا جاتا ہے ڈوارڈینل السل یعنی چھوٹی آن کے السل میں استعمال کیا جاتا ہے پنٹوپرازول کو ایچ پائلوری اسسوسییٹڈ السل میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ ان ڈیزیز کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اومپرازول کی ویڈیو کو دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو کافی معلومات مل جائیں گے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں میدے میں موجود تیزابیت واپس مو کی طرف آنا شروع ہوتی ہے جس سے میدے اور سخراک کی نالی میں جلن محسوس ہونے لگتا ہے جسے ہرڈ برننگ بھی کہا جاتا ہے تو اس ہرڈ برننگ کو کم کرنے کے لیے پنٹوپرازول کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں اس کی نارمل ڈوز چالیس ملگرام ٹیبلٹ دن میں ایک یا دو دفعہ یعنی صبح شام کو استعمال کرنا ہوتا ہے چار ہفتوں کے لیے اگر صحیح طرح سے آفاقہ نہ آئے تو مزید چار ہفتوں تک کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے میدے کے السر اور چھوٹی آن کے السر میں اس کی نارمل ڈوزج چالیس ملگرام کے ٹیبلٹ دن میں دو دفعہ دو ہفتوں تک یا چار ہفتوں تک استعمال کرنا ہوتا ہے اسی طرح زولنجر ایلیسن سینڈروم جس میں میدے میں بہت زیادہ تیزابیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس بیماری میں بھی اسی ملگرام ٹیبلٹ یعنی چالیس ملگرام کی ٹیبلٹ ایک صبح خالی پیٹ اور ایک شام کو خالی پیٹ لینا ہوتا ہے اور اس کی میکسیمم ڈوز اسی سے ایک سو ساٹھ بلکہ ڈاپٹر چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے پینٹوپرازول کو ایچ پائلوری بیکٹیرے کی وجہ سے ہونے والے میدے میں السر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس میں پینٹوپرازول کے ساتھ دو انٹی بیوٹکس کو ملا کر دیا جاتا ہے جسے ٹرپل تیراپی کھیتے ہیں اس سچویشن میں جتنی بھی پی پی آئیز ہیں وہ دن میں دو دفعہ لینے ہوتی ہیں خالی پیٹ جسی طرح پینٹوپرازول کو بھی چالیس میلی گرام ٹیبلٹ صبح خالی پیٹ اور چالیس میلی گرام کی ٹیبلٹ شام کو خالی پیٹ لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہزار میلی گرام ایموکسیسلین دن میں دو دفعہ اور اس کے ساتھ پانچ سو میلی گرام کلیرٹرومایسین دن میں دو دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے تقریباً چودہ دنوں تک کے لیے اگر آپ کو وہ میدے کی کسی بھی قسم کے جلن یا السر کا مسئلہ ہے تو آپ اس دوائی کو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں پینٹوپرازول کے کلیریکل یوزز کے بعد ہم اس کے سائیڈ ایفیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ادر پی پی آئیس کی طرح اس کے بھی کامن سائیڈ ایفیٹس میں ہیڈیک شامل ہے یعنی سر درد کا ہونا ابڈومینل پین یعنی پیٹ میں درد ہونا بعض مریضوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے بعض مریضوں کو دائریہ ہو جاتا ہے بعض مریضوں کو ناجیا اور وومیٹن یعنی کہہ کے آنے کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور بعض مریضوں میں پرورائٹس اور ریشس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں بعض مریضوں میں اس دوائی کی استعمال کرنے سے گیس کا مسئلہ بھی درپیش آ سکتا ہے پروٹان پم انہیبیٹرز کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنے سے میدے میں تضابیت کی مسلسل کمی کی وجہ سے ادر بیکٹیرین انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں جیسے نمونیا یا پھر کلاوسٹریڈیم بیکٹیرین کے وجہ سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح پنٹوپرازول کا استعمال عمر رسیدہ افراد نے زیادہ عرصے تک کرنے سے آسٹیو پروسس کے مسائل اور برون فریکچر کے مسائل بھی دیکھنے میں آئے ہیں لہٰذا اگر آپ کو اس میں سے کسی بھی سائیڈ ایفیٹس کی شدت محسوس ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں سائیڈ ایفیٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم پنٹوپرازول کے کانٹر انڈیکیشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پنٹوپرازول کے استعمال ان مریضوں میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے جن کو پنٹوپرازول کے استعمال سے ہی الرجی ہو نمبر ٹو پنٹوپرازول کا استعمال جگر کے امراض میں محتلع لوگوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے اور ادر پی پی آئیز کی طرح پنٹوپرازول کا استعمال بھی نلفینیور نامی انٹی وائرل ڈرگ کے ساتھ بیقت وقت نہیں کرنا چاہیے مزید معلومات کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ رابطہ کریں لاسٹ میں پنٹوپرازول کی فارمکو کانیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کی ابزورشن بھی کافی اچھی ہے اور اس کی پروٹین بانڈی تقریباً 98% تک ہوتی ہے پنٹوپرازول کی بھی میٹابولزم سائٹوکروم 2C19 کے ذریعے سے ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر سائٹوکروم 3A4 کے ذریعے سے ہوتی ہے لیکن 3% یوربین پیپل اور 20% ایشن پیپل میں اکثر سائٹوکروم 2C19 نہیں پائے جاتا اسی وجہ سے ان کو پور میٹابولائزر بھی کھا جاتا ہے لہٰذا ڈاکٹر حضرات اس دوا کا استعمال کرتے وقت اس پوائنٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں پنٹوپرازول کا نارمل ہاف لائف 1 آر ہے اور پنٹوپرازول کی 80% ایکسکریشن ادر بیپیسی طرح یورین کی تروہی ہوتی ہے پنٹوپرازول کے حوالے سے یہ شارٹ ویڈیو تھی امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لئے ہیلتھول ثابت ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لاسٹ میں کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل ہیلتھ ضروری سے سبسکر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو یہ ڈرگ استعمال کر رہے ہیں شکریہ